اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہو آپ لوگ اچھے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے میجیکل ہیر آئیل کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جو ہنڈیڈ ون پرسنٹ کام کرتا ہے اور ہم اسے قریب دو سال سے یوز کر رہے ہیں آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اس آئیل کو بنانے کے لیے ہم نے تین طرح کا آئیل لیا ہے گریپ چیٹس آئیل انگور کا تیل اسے ہم نے آن لائن مگایا ہے بہت آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے ایک سو دیس ایمل مگایا ہے اب ہم آنولے کا تیل لیں گے ہم نے ہمدرد کا لیا ہے آپ ڈاباتہ بھی ہیوز کر سکتے ہیں دو سو ایمل اب لیں گے کیسٹر آئیل صرف بارہ سے پندرہ ڈرپس ڈال لیے ہیں بلکل زیادہ مٹ ڈالیے گا اب ہم ایلو ویڈا لیں گے اور اس طرح سے سائٹ سے جدھر کاٹے ہوتے ہیں اس کو پیل کر دیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے اس طرح سے چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں اسے جو یلو پارٹ ہوتا ہے بلکل وہ نکل جائے اب ہم آدھے گھنٹے کے بعد ایک باؤل میں پانی لیں گے اور اسے ایلو ویڈا کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کر کے اس میں کاٹ دیں گے دس سے پندرہ منٹ اسے بھی چھوڑنا ہے اسے ضرور دس سے پندرہ منٹ چھوڑیے گا تاکہ اس میں اسے یلو بلکل نہ بچے اب اسے ہم باریک پیسٹ بنائیں گے آپ پیسٹ بنائنے کے لیے پانی بلکل مت یوز کیجئے گا ہم جو آئل لے رہے ہیں اسے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اسے باریک پیسٹ خوب اچھے سے بنا لینا ہے ایلو ویڈا ہمارے سکن اور بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جب ہم ایلو ویڈا اور تیل کو مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے تب اسے ہم ایک گیس پر ایک برطن میں کم آج پر اسے پکائیں گے زیادہ آج پر مت پکائیے گا نہیں تیل اپنا تاثیر خوب دیتا ہے اب اسے کم آج پر پکائیں گے اور اسے بیچ بیچ میں اس طرح سے چلاتے رہیں گے لیپ سیٹ سوائل آپ کے بالوں کو موسٹرائز کرتا ہے بالوں میں شائن آتی ہے اور لائٹ ویٹ ہو جاتے ہیں بال اور مضبوطی دیتا ہے کیسٹر آئل سے ہیر گروت ہوتی ہے ڈینڈ اف ختم ہوتے ہیں بلڈ فلو تیز ہو جاتا ہے آملا ہمارے بالوں کو کالا کرتا ہے جو گری بال ہو جاتے ہیں یہ پہچان ہے ہمارا تیل بن گیا ہے اب گیس بند کر دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ایک جار میں ٹرانسفر کر دیں گے اسے دو دن 48 گھنٹے اسی طرح سے رکھیں گے تیل اوپر آ جائے گا اور ایلو بیرہ نیچے ہو جائے گا اب ہم جس شیشے میں یوز کریں گے اس میں ٹرانسفر کر لیں گے آپ اسے یوز کرنے کے لیے جڑوں پہ لگائیے گا اور ٹپس پہ لگائیے گا یہ آئل ہم قریب دو سال سے یوز کر رہے ہیں واقعی یہ کام کرتا ہے اور آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اب ہم رت سپیشل سابود آنے کی نمکین بنائیں گے اسے بنانے کیلئے سب سے پہلے دو آلو لیں گے اور اسے چھلنے کے بعد پانی میں اس طرح سے بھگا دیں گے اب اسے ہم گریٹ کریں گے گریٹ کرنے کے لیے تدوکس کے جو بڑے والے چھید ہوتے ہیں اس سے کریے گا تو ہماری بجیا اور موٹی سی بن کے تیار ہوگی یہ ہمارے پاس باریک والا تھا اس وجہ سے ہماری آلو باریک ہو گئی ہے اس کے لچھے باریک ہو گئے تھے تو تھوڑا باریک لگ رہا تھا کھانے میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا اب ہم اسے گریٹ کرنے کے بعد اسے کم سے کم تین چار پانی سے خوب اچھے سے صاف کر لیں گے جس میں جو وائٹ سٹارچ ہے بلکل نکل جائے یہ بلکل نہیں رہنا چاہیے نہیں تو ہماری بجیا کالی پڑ جائے گی اسے خوب اچھے سے تین چار پانی سے دھونے کے بعد ایک چھننی میں رکھ دیں گے اس کا پانی بلکل نکل جائے گا تو ہم ایک کچن ٹوول پہ پنکھے میں قریب دس آٹھ سے دس منٹ کے لیے اسے رکھ دیں گے اب ہم ایک کڑھائی میں ریفائن ٹیل ہم نے یوز کیا ہے آپ موپھلی کا ٹیل یوز کر سکتے ہیں ہم نے اسے بنانے کے لیے دھائی سو گرام سابودانہ لیا تھا ہم نے بڑے والے سابودانہ لیا تھے آپ بھی بڑا والا لیجئے گا چھوٹے والے سے چھوٹے چھوٹے ہوتا ہے بڑے والے سے جب یہ تل اٹھتا ہے تب ایک دم مکھانے کی طرح بڑا بڑا ہو جاتا ہے اسے ڈالتے ہی جب تیل خوب گرام ہوگا اسے جیسے ڈالیں گے تو یہ ایک اک کر کے اوپر آ جائے گا اسے تھوڑی دیر پکانا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے سے پک جائے اسی طرح سے ہم ہم نے ڈھائی چو گرام سابودانہ لیا تھا آپ کم اور زیادہ لے سکتے ہیں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اسی طرح سے فرائی کرنا ہے زیادہ سا ایک بار میں بلکل مت ڈالیے گا نہیں سے اچھے سے فرائی نہیں ہو پائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو اندر سے بلکل پلسپک تیار ہوگا دیکھیں اسی طرح سے اسے اندر سے بھی پکانا ہے اس میں جو جو انگریڈینٹس لگا ہے جب ہم ڈالیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ بتا دیں گے ایک کٹوری مکھانا لیا ہے اسے بھی اچھے سے دی فرائی کر لیں گے اسے اچھے سے فرائی کرنا ہے گیس کو تھوڑا کم کر لیجے گا نہیں تو جل جائے گا ایک کٹوری ممکھلی کچھی ممکھلی لیں گے اور اسے بھی کم آج پہ اچھے سے پکائیں گے تاکہ اندر سے بھی ہماری ممکھلی پک جائے اب ہم ایک کٹوری بادام لیں گے جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اسے اسکیپ کر دیجے گا بادام کو بھی اندر سے دھیرے کم آج پہ پکانا ہے تاکہ اندر سے پک جائے اب ہم نے کری پتہ لیا ہے ایک کٹوری ہمیں کری پتہ زیادہ پسند ہے ہم نے زیادہ سا لیا ہے دو ہری مرچ لیا ہے اسے بھی فرائی کر لیں گے اب ہمارے آلو کے لچھے جو ہم نے بنایا تھے وہ سوک گئے ہیں اب اسے بھی فرائی کر لیں گے اگر آپ کے پاس نئے والی آلو ہوں جس میں چھلکا ہلکا ہوتا ہے اسے یوز کریے گا اس سے اور اچھے ہمارے لچھے بن کے تیار ہوتے ہیں اب ہمارے آلو کے لچھے بھی فرائی ہو گئے ساری چیزیں فرائی ہو گئی ہیں اب اسے ہم ایک جگہ مکس کریں گے ایک چھوٹی چمت سیلہ نمک لیا ہے اور ایک چمت چھوٹی چمت چاٹ مسالہ لیا ہے اگر آپ میٹھے بنانے چاہتے ہیں تو اس اسے پر اس میں دو تین چمت چینی پیس کے ڈال دیں گے ساری چیزوں کو ملا لیا ہے اب اس میں نمک اور چاٹ مسالہ ڈالیں گے اور خوب اچھے سے اوپر نیچے کر کے ملا لیں گے ہاں اب اس میں ہم نے ایک چمت کالی مرچ لی ہے اور ہم نے تھوڑا سا نکال لیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی چاٹ بنا کے دکھائیں گے چاٹ میں ایک ابلے ہوئے آلو آدھا نیبو ایک کھیرہ اگر آپ رات میں کھا رہے ہیں تو پیاز نہیں ڈالیے گا اس کیپ کر دیجئے گا بہت اچھی چاٹ بن کے تیار ہوئی ہے ہمارے بچوں نے خوب کھایا ماشی اللہ سب کو بہت اچھا لگا سابودانے کی کھچڑی لوگ بناتے ہیں ہم نے سوچا بڑے بناتے ہیں ہم نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ نمکین شیئر کریں موسیقی موسیقی موسیقی